موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ردا سیفی ناظرین ایک طرف تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہونے والی قانون سازی پار وزیعظم رانس خان کی زیادہ سیاسی کمیٹی کے اہم بیٹھک ہوئی اور ساتھ ہی دوسری طرف اپوزیشن اب اس کیوں میں ہے کہ آپ آگے کیا کریں کس طرح سے ان ساری جو اس وقت بل پاس ہوئے ہیں جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے اوپر کس طرح سے کام کیا جائے گا ساتھ ہی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کتنی محفوظ ہوگی اور اس میں جو ای سی پی ہے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ جو اس کے اوپر اس وقت اس کی شفافیت کے حوالے سے اور اس کے کچھ مراحل ہیں ان کے حوالے سے جو سوالات اٹھا رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات بنتے ہیں برحال جی یہ ساری سیناریو ہے جس کے اوپر آج بات کریں گے دوسری طرف اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے اجلاس ہو یا پھر دیگر سیاسی مومنٹ ہو اس کے لیے بھی اپوزیشن سر جوڑ کے بیٹھی بھی ہے لیکن جو ای وی ایم کے استعمال ہے اس حوالے سے کیا جو چودہ مراحل سے گزرنے کی بعد سیکیٹری الیکشن کمیشن نے آج کی ہے اس کے اوپر اب حکومت اور اوپوزیشن کا کیا کونسی کنسنسز ہوں گے بلڈ اور اس کے اوپر اب اور خاص طور پر آئندہ جو آنے والے مزید چیزیں جیسے کہ کل فواد چودی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ الیکٹونل ریفارمز کے بل کی طرف یہ پہلی قانون سازے یہ پہلا وے اپ ہے اور یہ پہلا سٹیپ ہے جس کو ہم لے کے آگے جا رہے ہیں بیل انسائی چیزوں میں بات کریں گے میں ساتھ پانل میں سب سے پہلے موجود ہیں غزالہ سیفی صاحبہ ہیں میمبر قومی اسیمبلی ہیں حکومت سے پی ٹی آئی سے ان کو خشام دید کاؤں گی بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں جی سینٹر رانہ مقبول صاحب ہے مسلم لیگ نون سے ان کو بھی خشام دید کہتی ہوں سینٹر رانہ مقبول صاحب فور جوائنگ آز ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں سینٹر شہادت ایوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کو بھی خشام دید کاؤں گی بہت شکریہ سینٹر شہادت ایوان صاحب فور جوائنگ آز سب سے پہلے غزالہ آپ کی طرف آؤں گی آج وزیر آدم صاحب کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اہم بیٹھک بھی ہوئی ہے اور انتقابی صلاحات کے حوالے سے حکومت ایک وقت پھر اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی پیش کش کر رہی ہے اپوزیشن کچھ معنی ہے اب اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد یا پھر وہی رویہ نظر آ رہا ہے شکریہ آپ کا اس قیمہ بلانے کا میرے خیال میں تو اپوزیشن کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فاپل بھی ہے جی صحیح راستے پہ جا رہی ہے ڈائریکشن بالکل صحیح ہے اور اگر انہوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا اس وقت کیونکہ ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں تاکہ قوم جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ بھائی اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ہیں اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنا حصہ نہیں ڈالا کیونکہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف پاکستان جا رہا ہے جو ملک سے باہر رہنے والے جو لوگ ہیں جو کہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں ملک کی پلا اور بیبود کے بارے میں سوچتے رہے ہیں دور بیٹھے وے وہ بھی اب اس الیکٹورل ریفارمز کا حصہ ہوں گے اور الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں گے دیکھیں یہ ساری چیزیں فیوچرسٹک اپروچ ہیں یعنی کہ ہم ماضی سے ہٹکے اور ہم مستقبل کی طرف جا رہے ہیں اور مستقبل کی طرف جانے کے لیے بہت ساری نئی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں اور پاکستان کی پھلا اور بیبود اور الیکشن کا جو ایک اندھیرہ تھا جس میں اکثر اور بیشتر الیکشن ریزلٹس کو ایکسپ نہیں کیا جاتا تھا اس میں دیکھئے نہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی فائدہ ہے نہ اس میں ان لوگوں کا کوئی فائدہ یہ نقصان ہے اصل چیز یہ ہے کہ جب ریزلٹس آئیں گے اور ریزلٹس جو ہیں وہ بالکل کلیر ہوں گے اور نیوٹرل ہوں گے تو ایکسپٹ کیے جائیں گے اور پھر اس کی دیر سال سال پر تک جو بعد میں چپکلش چلتی ہے اس کو ختم کیا جانا ہے اور یہ مرحلہ جو ہے یہ اسٹیبلش ہو گیا اب اس کی طرف جائیں گیا آہستہ آہستہ دو سال ہیں الیکشنز میں انشاءاللہ بہتری آئے گی غزالہ اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے غزالہ sorry to cut you in between i just wanted to know this from you اور i just want to add this کہ آپ بھی اس میں اس کا بھی جواب ذرا add down کر لیں یہی والی بات جو بھی آپ نے کی کہ جی ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اشترام احمود قریشی صاحب نے بھی کل floor of the house یہ کہا ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جی کوئی بھی سیاسی جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے یا ہار جاتی ہے تو جنرل الیکشنز کے بعد وہ ہمیشہ کلیم کرتی آئی ہے کہ جی پاکستان میں جنرل الیکشنز شفافیت کے ساتھ نہیں ہوئے یہ ہماری ماضی کی سیاست میں یہ ہمارا ایک trend سیٹ رہا ہے تو اب خاص طور پر جب یہ ای وی ایم کے حوالے سے جو بل پاس ہو چکا ہے جو بعد بھی کل جیسے کہ اپوزیشن نے کہا کہ پاکستان کا سیاہ دن ہے جبکہ کافی بڑا دن تا سیاسی اعتبار سے کر دیکھا جائے اسلاحات کے ریفارمز کی حوالے سے دیکھا جائے لیکن سٹل اپوزیشن جیسے کہہ رہی ہے کہ جی یہ ایک سیاہ دن ہے اور شباس شریف صاحب جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج سے ہی ریت پڑ گئی ہے کہ اب جو آنے والے جنرل الیکشنز ہوں گے وہ شاہ ان کی جو شفافیت اس کے اوپر بہت بڑا کوششن مارک ہوگا دیکھئے شفافیت پہ کوششن مارک کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے اندر کوئی انڈیویچول انوالو نہیں ہوگا اور یہ مشینز جو ہیں وہ آپ کو ایک بٹن دمانے پہ آپ کو ریزارٹ دے دیں گی اور آپ کے اندر وہ دبے غائب نہیں ہوں گے منپلیشن نہیں ہوگا کسی پہ الزام آرائی نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بہتر نتائج آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ غریب آدمی بھی جو ہے ایک عام گھر میں کام کرنے والی صفائی کرنے والی بھی لڑکی عورت جو ہے یا کوئی صفائی کرنے والا مرد جو ہے اس کے پاس بھی ایک موبائل فون ہے اور سمارٹ فون ہے جب ہمارا ایک عام ترین آدمی جس نے پانچویں جماعت بھی پاس نہ کی ہو وہ ایک سمارٹ فون کو ہنگی کر سکتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے تو کیا ای وی ایم مشین اگر ان کے پاس ہوں اور الیکشن کا وقت ہو تو کیا وہ اس استعمال نہیں کر سکیں یہ ہماری قوم ذہین ہے یہ ضرور ہے کہ ہزاروں مراحل ایسے تھے جس میں قوم کو علم سے اور تعلیم سے دور کیا گیا مگر ٹیلنٹ موجود ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایک ورسے کو لے کے چلے ہیں ہم لوگ کوئی جاہل قوم نہیں رہے ہم لوگ ہمیشہ انٹیلیکٹلی لوگوں سے سپیریر قوم ہیں اس خطے میں خاص طور پر اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عبام جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ موڈن سسٹم آف ایلیکشنز جو ہے اس کو وہ نہیں کر پائیں گے تو میرے خال میں بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اپنے لوگوں کو اتنا کم تر نہ سمجھیں پلیز ٹھیک ہے اپنے لوگوں کو اتنا بیک ورڈ نہیں سمجھنا چاہیے ہے پیپل کین ایڈپٹ دس کائنڈ آف سسٹم سینٹر شہادت ایوان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں شہادت ایوان صاحب پیپلز پارٹی نے کہا چیرمن بلاول پھٹو زدائی صاحب نے کہا کل فلور آف دہ ہاؤس کے ہم اس کو کوٹ لے کے جائیں گے پھر آرٹیکل ٹین کی بھی گونڈ گونڈی کے جی اس کے تحت وہ پروسیڈنگ کا بتایا جا رہا تھا لیکن وہ فالو نہیں کیا حکومت نے جوائنڈ سیشن کے حوالے سے تو اب آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے فائنلی عدالتوں میں چلے جائیں فواد چودی صاحب کل بھی پروگرام میں کہہ رہے تھے میرے آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی عدالتوں میں چلے جائیں ہمیں نہیں لگتا کہ عدالت سے آپ لوگ کوئی سکرو ہو سکیں گی اس معاملے میں عدالت کے عدالت میں تو ہم جو ہے یوسف ریزار گلانی صاحب کا الیکشن بھی ہم چیلنج کر کے گئے آپ کو معلوم ہے جی جی اگلہ الیکشن آ جاتا ہے اس وقت یہ سسلہ چلتا رہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگوں نے یہ جو ہے جتنا بھی پروگرام ہے جو بھی پروسیڈنگ تھی پورے پاکستان کی عوام میں دیکھیں ہیں تو میں میڈم کے ساتھ بساد احترام یہ کہوں گا کہ بھئی بات یہ چار ساڑے چار سو لوگ جو ہیں ان کی کانٹنگ اور ان کا سسلہ تو یہ گورنمنٹ مینیجنگ کر پائی کل جس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے یہ دل کو بیڈوز کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ممبران کی مذہب بیٹھنے کی جگہ سیٹنگ کا جو سیٹنگ ارینگمنٹ کیا اس میں جو بدونوانی جو بے ترتیبی پائی گئی اس میں سے ان کی بد اعتمادی اور محلی فیڈی جو ہے وہ ان کو ساتھ طور پر ظاہر ہے دوسرا اس کے علاوہ میں یہ بتاؤں کل بلاول بھٹو ذرداری صاحب نے یہ بات یہ کہی کہ جو رول ٹین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ٹوٹل ممبران ہے ان کے فیفٹی پر ان کی اکثریت جو ہے وہ بل پاس کر سکتے جوائنٹ فیشن میں رول ٹیل کے اوپر کل شیرمن بلاول بھٹو ذرداری صاحب نے اس کا ذکر کیا دو سو اکیس ووٹ ہیں ایک ووٹ اس میں کم ہے پھر اس کے علاوہ اس کو بھی آپ چھوڑ دیں یہ جو ای وی ایم کا اوورسیز کا بل ہے ذرا اگر آپ کے سامنے وہ بل ہے میڈم کے پاس یقیناً ہوگا آپ اس بل کی کاپی سامنے رکھ لیں تو وہاں ووٹ کی بات نہیں کی گئی ہے ای وی ایم نے ووٹر کو ڈالا گیا ہے بھائی بات یہ ہے کہ یہ مطلب لوگوں نے لیٹر اف اپوزیشن دوسرے لوگوں نے صحیح کہ یہ عوام کو مارنے والی مرشین ہے تو بات یہ ہے کہ وہاں ووٹ کی نہیں ووٹر کی بات ہے تو اس پہ اب یہ ایک آمنگمنٹ اور آئے گی کہ اتنی جلدی میں اتنی انہوں نے اجلت میں یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کی ہے کہ باقی جو اصل چیزیں ملک و قوم کا مسئلہ ہے اس کی طرف تو توجہ ہے نہیں یہ کہتے ہیں ای وی ایم ہو جائے تاکہ اگلا جو ہے ہمارا تنیور جو ہے وہ بھی پہلے آٹی ایس نے کر دیا اب جو ہے ای وی ایم وہ کر کے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بل بل ڈوز ہوا ہے یہ انہوں نے کر لیا لیکن یہ میں سمجھ تو انہوں نے زیادتی کیا ملک و قوم کے ساتھ اگلی بات یہ ہو گئی کہ اب جس طریقے سے کل بلاول صاحب نے اپنی سپریچ میں بھی کہا ویسے جنگلی بات بھی یہ ہے کہ اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کی نیت اب یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے نو مئی دو دیا تھا انہوں نے تو یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم نے کسی طریقے سے بھی یہ چیز جو ہے اس کو ہم نے پاس کرنا اور اپنے لئے ہم نے اس کو آسان بنانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کو آرٹیکل ٹو ٹو ٹونٹی ٹو کانسیکیوشن جو ہے اس کی یہ وائلیشن ہے وہ کیسے دیکھ لیں جیو آپ اس کو دیکھ لیجے گا بہت لنبی بات آپ کا میں آپ کو اس میں میرم یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آرٹیکل ٹو ٹونٹی ٹو جو ہے وہ یہ کہتا ہے اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ وہ الیکشن کمیشن کا جو کام کرنے والا ہے اس میں آپ نہ تو نادرہ کو ڈال سکتے ہیں نہ کسی اور چیز کو ڈال سکتے ہیں وہ پیورلی کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے اس میں آپ کسی قسم کی مداخلت نہیں کہا سکتے ہیں آپ انہوں نے الیکشن ایکٹ میں تو انہوں نے ترمیم کر لیا بات یہ اس کے لحاظ سے آپ کو میمران کی تعداد اگر اوورسیز جو ہیں ان کو ووٹ کا حق دینے کہ یا ان کو سیٹنگ دینے کی ہیں یا ان کی سیٹنگ جو ہیں وہ بڑھانے کی ہیں یا یہ سسلہ رہے گا ہلکہ بندیاں جو ہوں گی اس کا سسلہ آگے رہے گا اس طریقے سے اتنا ہیزی نہیں ہے جتنا یہ خالی نرہ لگا لینا کہ ہم نے اوورسیز جو ہیں ان کو ووٹ کا حق دے دیا یہ بھی تو دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کہ کہاں پر یہ قانون جو ہے چل رہا ہے جرمنی اور ہالینگ جیسے جو ممالک ہیں وہ تو جو ہے ایم سے جو ہے وہ 2009 میں واپس آ چکے پرچی پہ آ گئے ہیں اور اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں پیپل آر پرپیر تو گو انٹو دا کوٹ رائیٹ اگر اتنی وائلیشنز ہوئی ہیں تو پھر دیکھیں بات یہ ہے کوٹ جانے والی جو بات ہے وہ تو کیا دات اور پوزیشن مل بیت کے سوچے جی نہیں شہادت ایوان صاحب شہادت ایوان صاحب سنے 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 اگر اتنی وائلیشنز آپ بتا رہے ہیں ایکس وائی زیڈ اگر یہ واقعی وائلیشنز ہیں اس میں بات سنے وائلیشن نہیں یہ تو پاکستان کے عوام کو اچھا ہوا تھا عوام نے دیکھ لیا ہے سپیکر صاحب کا کنڈکٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے میں یہ بتاتا ہوں کہ میں ایک دل بات سن لیں میں اپوزیشن کا آدمی ہے اور مجھے جو ہے گورنمنٹ کی سائٹ پہ ہمیشہ ہوتا ہے لیفٹ رائٹ کا کنسیپٹ ہوتا ہے پارلیمان کے اندر کیا پوزیشن کہاں پہ ہوگی اور حکومتی پارٹی وہ کہاں پہ ہوگی انہوں نے سکنگ ریلمنٹ اس طریقے سے کی ہے کہ تاکہ لوگ گننے بھی بھوشکل ہو جائیں اور وہ گنتی جو ہے حالکہ سپیکر نے یہ کہا کہ لوگ چلے جائیں لیکن وہ بھی کیسے گنے جاتے ہیں انہوں نے اپنے لوگ وغیرہ جو ہیں انہوں نے اندر ریوان کے اندر ملایا ہوا تھا بردیانتی تو بلکل ہے یہ بل پر پاس ہونے کو آپ کس طریقے سے کہتے ہیں بل یہ پاس ہوگیا اس کے گوھر کر کے اس میں دیکھ بل کو پڑھ رہے تو آپ کو مسکرہ اٹھائے گی کسی اجلت میں کسی نے آجر ڈال دی اور انہوں نے اسواں پر لے چلے گئے کہ ووٹل جو ہے وہ مشین میں ڈالا جائے گا جس طریقے سے کیا اس کو بھی سوڑ دیں آپ کو پونے چار ماشینیں جو چاہیے جو کہ 3-4 سال کے بعد آپ کو بدلی کرنی ہوں گی لوکل گورنمنٹ میں آپ کو اس سے بھی دبل مشینیں چاہیے ہوں گی خربوں کا خرچہ ہوگا آپ کو ٹیکنیشن چاہیے ہوں گے جو کرنے کے کام ہے وہ کام کریں اچھا ایک منٹ سبر کریں ایک منٹ میں سینیٹر رانہ مقبول صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ایک منٹ ان کی بھی بات سنیٹر رانہ مقبول صاحب سینیٹر شادت ایوان صاحب جو پوائنٹ دے رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کام خراب کیا ہے حکومت نے کوئی ٹیکنیک مارک آگیا ہے بسم اللہ مرداد جو شادت عوان صاحب نے بات کی ہے میں موجود تھا جی 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 ایک لفظ انہیں صحیح کہا ہے اس کوئی غلطی کا شایبہ تک نہیں ہے لیکن سب سے بڑا ایشو وزا بھی گورنمنٹ is ٹرس ڈیفیسٹ نہ عوامن کے اوپر اطبار کرتے کی ہیں لوگوں کے اوپر قیامت برپا ہے یہ اپنی جو انجمن ستائش بہمی ہیں یہ اپنی ہی تاریف کی جا رہے ہیں لوگ اس پر نہیں ہو سکتے غربت لوگوں کو کھا گئی ہے سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے یہ جو کہتے ہم فیر الیکشن کرائیں گے کیا انہوں نے فیر الیکشن کرانے ان مشین وں کی بات کر رہے ہیں جو کھانا کہ کبھی بھی شفاف الیکشن تو ہوئے ہی پاکستانی سیاست میں چار حل کے اوپر ایک کمیشن بنا انڈر دی کمانڈ او دی جس ناس مل انہوں نے کیا فیصلہ کیا تا داندلی ہوئی تھی ان چاروں میں اس لئے ہر الیکشن کو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ داندلی ہے یہ صرف فلیشز ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ بیل منڈے نہیں چٹھ سکتی جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں اور جیسے کی میری اپنی تین امینڈمنٹس ہی اور سپیکر کا یہ فرض بنتا تھا کہ مجھے وہ کال کرتا کہ آپ اپنی امینڈمنٹس کہوں گا کہ میری یہ سین تھی اور انہوں نے سنی کوئی نہیں ہے یہ بلکل انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اب میں آپ بات بتاؤ کانونی اب جائے گا سارے سارے ایک ان کے پاس ایلیکشن کمیشن کے پاس ایلیکشن کمیشن اس کو ایجامل کرے گا اور وہ اپنے اپنی بیشن دے گا یہ ہر پی آخر نہیں ہے اس کے اوکر اور امینڈمنٹس آئیں گی ہم امینڈمنٹس دیں گے سینیس میں ہمارے نیشن اسمبلی کے میمبر دیں گے وہاں نیشن اسمبلی میں تو امینڈمنٹس پھر آئیں گی یہ فائنل نہیں ہے کہ لوگ یہ اگر کوئی سمجھے کہ یہ آخر ہو گیا بات اس کو طالائے نہیں جا سکتا یہ نہیں رہ سکتا آپ دیکھیں ظلم کی بات کہ الیکشن کمیشن ستیجو اٹرونمس باڈی ہے پاور لیکن نادرہ کو دے رہے یہ امینڈمنٹ کی ہے یہ میری امینڈمنٹ کی کہ یہ بڑا ظلم کر رہے ہے یہ نہیں نہیں کرنے چاہیے لیکن انہوں نے انٹرٹین کی رول ٹین کی جو بات کی ہے شاہدت روان صاحب یہ کانونی بات ہے کہ مجوریٹی آف دی سٹین آف دا بود ہاؤس وہ مجوریٹی ہوتی ہے ٹھیک یہ نہیں ہے چار آدمیوں کو دھکے مار کے بار نکال دیں تو کہیں ہماری مجوریٹی ہوگی مجوری راگنی بچا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ شکست ہے بے وقت راگنی سے یہ مجھے شورٹ کمرشل بریک پہ جانا ہے ایک کمرشل بریک ہے جس کی مجھے جانا ہے آپ لوگ ساتھ ہی رہے we'll be right back after it stay tuned جی مجھے 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 سیفی صاحبہ کی طرف بھی چلے جاؤں غزالہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے قیلی طور پر میری جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے ابھی آپ دے دونوں آپوزیشن کے ہمارے بہبانوں کے وہ سن رہی تھی موقف یہ جو سارے ایشوز اور کنسرنز ہیں یہ کیسے حکومت جو ہے وہ ریزولف کرے گی یا یہ ان کے حل کرے گی معاملے کو کیونکہ دیکھیں یہ بھی تو جنرل جنرلی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی جنوان ایشوز ہے جس کے اوپر اوپوزیشن جو اوبجیکشنز لگا رہی ہے وہ بھی انتہائی اہام ہے جس کو سننا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے دیکھیں ریدہ کل یہ سارے اوبجیکشنز ریز ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر اور اس ان ایشوز کو اڈریس کیا گیا اور جو ہمارے لاؤ منسٹر ہیں انہوں نے ان کا جواب بھی دیا اور اس کو کلیر ہوا اور اس کے بعد پھر یہ اڈریس ہوئے یہ بہت سارے ایک ہی بل نہیں تھا الیکشن والا بلکہ تکریباً جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں جو کہ پینڈنگ تھے اور جو ویٹ کر رہے تھے اور جو کہ ناشرل اسیمبلی سے پاس ہوئے اور پھر وہاں پہ دیر ہو گئی سینٹ میں اور وہ واپس آئے اور پھر وہ ویٹ ہو رہا تھا اور ان میں بہت سارے اہم بلز ایسے بھی ہیں جس کا آپ کی اپنی اکانومی پہ آپ کی اپنی لاؤ انجسٹس سسٹم کے اوپر اور آپ کی اپنے الیکٹورل سسٹم کے اوپر امپیکٹ پڑتا تھا تو ان کو کوئی بلڈوز نہیں کیا گیا کوئی جلدبازی میں نہیں کیا گیا یہ ہونا تھا اور اس کو ختم ہونا تھا کیونکہ حکومت جو ہے اس کو یہ بہت سارے پارلیمنٹ کی وہ سمودلی رن کرے اور کہیں پہ ہنڈرینس نہ آئیں اور جس طرح انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں نے کہ جی یہ تو ابھی ہوں گے اور چلیں گا at least ایک چیز جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی اب اس میں جو بھی جو اس میں چینجز آنی ہوں گی وہ پراسس میں آ جائیں گے چیزیں ایک چیز جو مینہ مانو انہوں نے لگایا تھا اس کو at least یہ بات اب کلیر ہو گئی کہ لوگوں نے اس کو مان لیا اور وہ بلڈ جو ہیں وہ ایک سیپٹ ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جوائن سیشن کے اندر جہاں پہ سینٹ بھی تھا اور جہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ کنڈکٹ آفتہ سپیکر اب ایک سپیکر جو کہ اپنی سیٹ پر آپ نے دیکھا ہے ٹی وی سکرین پہ چل رہا تھا ہم تو وہاں دیکھ رہے تھے کاغس پھر پھاڑک ان کے موں پہ پھکے گئے وہاں گالم گلوچ کا محول انہوں نے کہی چیز جنگے کہ کاؤیاں پھاڑی گئے ہیں سیٹنگ کا مسئلہ جو ہوا سیٹنگ ہمیشہ مکس ہوتی ہے جب یہ جوائن سیشن ہوتا ہے تو مکس سیٹنگ ہوتی ہے مطلب جو لوگ جہاں پہلے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جگہیں بدلتی ہیں مگر جب انہوں نے شور شرابہ کیا سننے کو تیار نہیں جی سپیکر کی ایک بات انہوں نے نہیں سنی تو پھر ان کو بائفرکیٹ کرنا پڑا کہ آپ واپس اپنے ٹریجری بنچز پہ چلے جائیں اور باقی لوگ جو اپوزیشن والے وہ اپوزیشن بنچز پہ چلے جائیں یہ ایمیج کون بیلٹ کر رہا تھا یہ سپیکر بیلٹ کر رہا تھا یا یہ اپوزیشن والے بیلٹ اپ کر رہے تھے یہ ماننا نہیں ہے پھر جو رولز لے کے آئے وہ غلط تھے اچھا وہ کیسے اور پھر جو باز سٹیبلش ہو رہے تھے جی 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 کاؤنٹنگ ہوئی دو سا دو سو دو سو اکیس جو تھے وہ اس کے ٹریجری بینچز کے تھے جنہوں نے یہ کیا تھا نمبرز بھی واضح طور پر کلیرٹ تھے اس کے بعد پھر انہوں نے مکسنگ اپ کرنے کی کوشش کی تاکہ کاؤنٹنگ نہ ہو سکے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر ویل کی الگ الگ ریڈ اپ کیجئے اور پھر ہر ایک پہ الگ ووٹنگ ہو اور الگ کاؤنٹنگ ہو تو پھر اس پہ خود کھڑے نہیں ہو رہے تھے یا بیٹھ نہیں رہے تھے جب سپیکر کہہ رہا تھا تو اس میں سپیکر کا کنڈکٹر سپیکر سے آتے ہی جو ڈیمانڈ کی گئی اپوزیشن لیڈر کی وہ یہ تھی کہ یہ تو بالکل صحیح نہیں ہو رہا ہے اور یہ اگر ہو گا تو بڑی تاریکی چھا جائے گی اللہ نہ کرے کہ پاکستان پہ تاریکی چھا جائے گی اور تاریکی چھانے کی وجہ سے بہت خراب ہوگا اور آپ جو ہیں وہ استیفہ دے دیجے مطلب کس بیٹھے پہ وہ استیفہ مانگ رہے تھے ایک ایک وائز سپیکر کا جو کہ اپنا رول صحیح سے نبا رہا ہے آپ کو بیچ میں سے بابا روان بول چکے اور اس کے بعد شروع ہونا تھا کاؤنٹ ڈاؤن اب ان کو پریزنٹ ہونا تھا پھر بھی انہوں نے سپیچز کے لیے ٹائم لیا اور بولتے رہے تو یہ اور پھر کنڈیم بھی کیا کوئی بات نہیں ہے آپ کا حق ہے آپ اگر کنڈیم کرنا چاہتے ہیں کیجئے مگر جب چیز اسٹیبلش ہو گئی پائے تکمیل پہ پہنچ گئی اور نمبرز بھی آپ کے کام تھے اور اس کے بعد جب ہے جب گارمنٹ جو ہے وہ پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی اس میں کسی کا ہاتھ نہیں مرودا گیا کسی کو غائب نہیں کیا گیا کسی کو پیسے نہیں چلائے گئے تو مطلب پھر اس کو مان لیجئے کہ حکومت جو ہے وہ ایک نا اہل آدمی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ انتہائی اہل انتہائی ذمہ دار انتہائی پاکستان سے محبت اور صحیح ہے ٹھیک ہے مران خان ہے اور اس کی ہمیشہ جیت ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے سینٹر شادت ایوان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو ایک میں نے بھی آپ کو پوسٹ بھیجی ہے ذرا میں کھول لیجئے وہ میں نے کھول لیا وہ ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے جی نائند میں کی حوالے سے جو ہے یہ جی جی آپ یہ دیکھ لیں یہ آپ میری بین کہہ رہی ہیں کہ بڑی اہل حکومت ہے ان کی نائلی میں آپ کو یہی پہ بتاتا ہوں یہ لاسٹ اس پیج پہ لکھا ہوا امنڈمنٹ انسیکشن وانزیرو تری الیکٹرونک مشین ووٹنگ مشین یہ دیکھ لیں کمیشن شیل پروکیر الیکٹرونک ووٹنگ مشین ایوی ایم فار کاسٹنگ آف ووٹر ان جرنل الیکشن بعد یہ ووٹ نہیں ہو وہ ووٹنگ کوئی مشین کھا جائے گی پہلی بات تو آپ اس کو دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں یا اگر چل بھی جائے بھی سکرین پر مائے پاس جی ٹھیک ہے جی اچھا یہ اس کو بھی چھوڑ دیں اس کے علاوہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپیکر جو ہے اس کو کا گستیفہ دے دیں سپیکر اگر جو ہے سکرنگ انریجمنٹ نہیں کروا سکتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ سپیکر اسمبلی میں اور کیا کچھ کروا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے میں آپ بتاؤں اس کا رول 33 ہے سکنگ کے لیے رول نائنکین سیمکی 3 کا جی رول 33 اس کے اندر سپیکر ذمہ داری تھی کہ وہ دونوں سائٹ کو جو ہے اپنی اپنی سائٹ پر پٹھاتا وہ اس کی بددیانتی تھی نائلی تھی نالیکی تھی جو اس نے وہ کیا اس کو بھی چھوڑ دیں رول 10 جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جوائنٹ سکنگ سکنگ میں بل کیسے پاس ہوگا تو وہ بل پاس ایسا ہوگا کہ یہ 444 لوگ تھے اس کا ان کو گنتی نہیں آتی عادی بنتی ہے 222 اور اس میں تھے 221 میں بھی ان کے ایڈوائزر گوم رہے تھے اچھا پھر اس کے ناوہ جو لوگ لائے گئے جس طریقے سے بل کو بیڈوز کیا گیا وہ ان کا چچھا چچھا جو ہے آمیر لیاقت جو ہے اس نے اس کا بھنڈہ پھوڑ دیا کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا آخری بات یہ ہے کہ میرے بین کو یہ نہیں پتا کہ آئٹم جو ہیں وہ سکسکی تھے بل سکسکی نہیں تھے بل تھکی تھی تھے تو میرا کہنا یہ ہے خدا کے واسے اس ملک کے عوام کو آپ جو ہے اتنا جہل نہ سمجھیں پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا تاثر جو ہے اتنا خراب نہ کریں لوگوں کا جو ہے اپنے اقتدار کی خاطر جو ہے خدا کے لیے ملک کو کھلواڑ مت بچائیں اور جو ٹو 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 میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر باقیدہ یہ دیکھیں نا بعد یہ ایک ایکٹ کی ذریعے سے کانسٹکیشن کو امنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر دو سو بائیس جو ہے اس میں دیکھ لیں اس میں کٹیگوریٹ لی لکھا ہے کہ کوئی ایسا قانونی بتائے بنایا جائے گا جو الیکشن کمیشن کے اختیارات کو ایبریس کرے گا بلکل بھائی آپ جو آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں خدا کہوا سے یہ کر لیں یہ آگے چل کے جب سے یہ آگے چلیں گے یہ تو اس کے ظاہر یہ لوگوں کو کہیں گے ہم نے اوہسیز پاکستانی کو اختیار دے دیا ہم نے اپنے وعدے پورے کر لیے اپنا مینی فیسٹو پورا کر لیا اپنے ووٹل کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے لیکن چند دن بعد جب اس حسلے میں آپ چلیں گے جب آپ چلیں گے اور وہ آپ مشینیں خریدنا شروع کریں گے تو عوام آپ سے پوچھے گی کہ بھائی اس موقع حکومت نے جو ہے بجائے آٹا چینی دال دوائیاں سستی کریں انہوں نے تو کہا نہیں جی بلینز کی سکس پوانٹ سکس بلینز پہلے ایسی میٹ صاحب تو وہ ڈبل ہو چکا ہے کہ وہ ای وی ایم خرید رہے ہیں تاکہ تحریک انصاف جو ہے وہ کنٹینیو کرے ایسا نہیں ہے دیکھیں اس ملک میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کسی چیز پر ایک ٹرسٹ تب کیا جا سکتا ہے جب جو ہے اس کو چلانے والے جو لوگ ہیں ان کے اعتماد ہو بھئی آپ کے تو پرائیم نیسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے یا سطیفہ دے دے بھئی ہر چیز کو آپ پریشن رائز کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو آپ آگے لگاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ موت پیس ہے پوزیشن کا اب آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو خود کسی کا موت پیس ہیں تو بھئی یہ تو ثابت ہو چکا ہے اب تو یہ جو ہے شروعوں کو بھی پتا چل چکا ہے کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے اور تاریمنٹ میں کیا کر رہی ہے اپوزیشن جو ہے اپنا رول پلے کر رہی ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کس ملک اور قوم کے ساتھ موجودہ نام نہات سیلیکٹڈ گورنمنٹ نے کہ کس طریقے سے بیہیو کی ہے ٹھیک ہے شادت صاحب میں ذرا سینٹر رانا مقبول صاحب کی طرف بھی چلے جاؤں سینٹر رانا مقبول صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور سپیکر بنے ماؤت پیس بنے رہے اور یہ اس طرح کی جو بات ساری سامنے آ رہی ہے اور 33 بلز کا حوالہ بھی جو بھی شادت صاحب نے دیا خاص طور پر اور یہ مجھے بیجا بھی ہے انہوں نے خاص طور پر آرڈنن سمبر 112021 کے حوالے سارے چیزیں جو اس میں رولز دیئے ہیں سارے اب سوال یہ ہے کہ چلیں یہ چیزیں تو حکومت کر رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا ہمارا جو سٹانس ہے وہ ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ریفارمز کی بات کی تھی منشور میں کہ ہم کریں گے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ زندگی میں جو پرانے دقیان اسی آپ کے جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی تو انیشیٹ آپ کو لینا ہے کیسے لینا ہے وہ طریقے کارٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ پروزیجر اور اس کی ایکزیکیوشن غلط ہو سکتی ہے لیکن انٹینشن تو جیسے حکومت کہہ رہی ہو اس کی وہ ٹھیک نہیں لگتی آپ لوگوں کو دیکھیں جی رضا ریفارم میں اور ڈی فارم میں بڑا فرق ہوتا ہے انہوں نے کیا ریفارم کرنی ہے وہ کہاں کہتے ہیں نا کہ غزب کیا تیرے وعدے کو اعتبار کیا کوئی ایسی بات ہے جو آج تک چچی ٹکری ہے کیا یہ کہا تھا کہ ہم دعائیوں کی قیمت پانچ سو گنا بڑھا دیں گے آٹے کی قیمت جو ہے وہ سو گنا بڑھا دیں گے دو سو گنا بڑھا دیں گے آئل کی قیمت جو ہے چار سو گنا بڑھا دیں گے اور باقی ضروری آز اور لوگ جو ہے وہ مرنے کو آ جائیں گے یہ کیا ہے یہ کوئی گورننس نہیں ہے یہ کوئی حکومت نہیں ہے یہ باتیں ہیں میں سپیکر صاحب کے بارے میں اشارت دوان صاحب نے فرمایا میں اس سے آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں جو تیکنیکل بھی ہے انہوں نے ان دلوں کو بلڈوز کر کے اپنے ہاؤس کا جو پربلیچ بریچ کیا ہے اور ایجنٹیکلی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تین امنمنٹس میری تھیں انہوں نے مجھے نہیں پکارا ہم پیش کریں گے ہاؤس میں بھی اور کورٹ میں بھی وہ ریکارڈنگ جس میں پکارا نہیں گیا حالانکہ تین امنمنٹس میری اسی الیکشن بیل میں تھیں تو اس سے زیادہ زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا بلڈوز کرنا ہوتا ہے اس لیے یہ جو آدات پڑ گئی ہیں کہ اس طرح ہم دھکا کر کے کسی اور کی سپورٹ سے سارا کچھ کر لیں گے وہ شاید اب آخری تک ہو گیا ہے اس کے بعد جو امنمنٹس آئیں گی انشاءاللہ سینلس میں بھی نیشنل اسمبلی میں بھی اور اگر جائنٹ ہاؤس بھی ہوا تو اس میں وہ پاس ہوں گی اپوزیشن کی امنمنٹس یہ آپ میری بات دکھ لیں کہیں جو اگلی دفعہ آئیں گی کیونکہ کل آخری دیس کی جس میں یہ کیا جا سکتا تھا اب اس کے بعد نہیں ہوگا اس لیے اللہ کی فردل سے there is a light and this dark channel which they have created وہ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اپنا رول پلے کرے گی اور اس سے حالات میں بہتری آئے گی اور جو یہ سارے وعدے جو ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں وہ کسی پاری نہ بن گئے بس ون لائنر میں مجھے بتائے گا کیا آپ لوگ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوٹ جائیں گے جو پیپلز پارٹی کہہ رہے گیا دالتوں میں جانے کی بات کریں دیکھیں یہ جوائنٹ اپوزیشن ہے یہ جوائنٹی فیصلہ ہوگا اور جوائنٹی ویچے ہوں گی اور آپ کے سامنے میں آپ کو بھی کوپی بزوا دوں گا بریت شاہ و پیبلیچ کی جو میرا کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنا بھی کیا ہے بزوا دے اس کے اپرگون کو جواب دے ہونا پڑے گا اوکے وہ بھی بزوا دے ٹھیک ہے میں مجھے ایک شورت کمرشل بریک کے لئے بس جانا ہے کمرشل بریک ہے فر فر فیو سیکنڈ ویل بی ریٹ بیک آفتر ایت ستے تیون ویلکم بیک ناظرین اور بریک پہ جانے سے ہم بات پہلے بات کر رہے تھے جی اسی حوالے سے کہ اب اپوزیشن اور حکومت ایک پیش پر آئے گی نہیں آئے گی کیسے آئے گی یہ بہت بڑا سوال ہے ایک طرف تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف آج پہ واشوالی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت اور ریاست انتہا پسندی سے لڑنے کے لئے مکمل طور پر تیار نہیں ہے ٹی لپی کیس میں ریاست کو پیچھے اٹنا پڑا انتہا پسندی کی وجہ سے مدارس کی وجہ سے مدارس نہیں سکولز ہیں نوے کی دہائی میں انتہا پسندی کی تعلیم دینے والے ساتھ سا بھڑتی کے گئے ہمیں خود سے ہی خود کو خطر ہے آج کا یہ سٹیٹمنٹ ان کا بہت بڑا ہے جو سٹیٹمنٹ رون نے دیا ہے پہلے میں غزالہ صحیفی صاحبہ کی طرف آتی ہوں اور اسی کے ساتھ اسی بات پہ کومنٹ لے کے میں نے اب وائنڈ اپ کی طرف بھی جانا ہے پھر یہ فواد شاتی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تو ایک طریقے سے ایڈوٹ کرنے والی بات ہو گئی ہے غزالہ کے جو انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے آج کا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے کیا واقعی ریاست کو جو پیچھے ہٹنا پڑا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہے وہ ابھی تک انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے دیکھئے ریدا یہ جو انتہا پسندی ہے نا یہ انتہائی ایک خطرناک لیول پہ جا رہی ہے جس کے اندر ہمارے جو اپوزیشن میمبرز ہیں ان کا بھی اس میں رول ہے اور وہ اگر ان سے کسی اور طرح سے نہیں ہوتا تو وہ انتہا پسندی کا نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کو ایک موتدل ایک بہت ایک بیلنسٹ حکومت چاہیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس خطے میں انڈریسٹ ہے اور خطے میں انڈریسٹ کو کور کرنے کے لیے آپ کو اپنے تمام مسائل اور تمام جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا پڑتا ہے جب ہم ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی جن پہ ایسے الزامات ہیں کہ جو کہ خطے کی لیے شاید مشکلات پیدا کر رہے ہوں مگر ڈائلوگ سے بہت ساری چیزیں حل ہوتی ہیں جو لوگ ہمارے ہی ملک کا حصہ ہیں جو ایک مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہے جو سوچ ایسی رکھتے ہیں ان کو ہم نے موبیلائز کر کے سہی راہ پہ بھی لگانا ہے ان سے باتچیت بھی کرنی ہے انہیں اپنے جو قومی دھارے کے اندر بھی لے کر آنا ہے اور اسی وہی ڈائلوگ ہے جو کہ ہیلپ کرے گا جس میں ہر چیز دیکھیں اپوزیشن کو بھی بارہا کہا گیا ہے کہ آپ اگر مسائل ہیں الیکشن ریلیٹڈ بھی ہیں یہ کوئی اور ہیں تو آپ تجویز دیجئے اگر آپ میز پہ نہیں بیٹھنا چاہتے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے تو آپ ایک پیپر پہ لکھے اپنی تجاویز بھیجئے تاکہ ان کو کنسیڈر کیا جائے اگر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو دیکھیں جو بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں پاکستان کے جو کہ سینٹ میں بیٹھے ہیں جو کہ نیشنل اسیمبلی میں بیٹھے ہیں ان کا ایک رول ہے ذمہ دارہ ذمہ دارانہ رول ہے چاہے وہ اپوزیشن سے ہوں چاہے وہ ٹریجری بینچز سے ہوں سب کا ایک ذمہ دارانہ رول ہے اور ہم ایک اہد کرتے ہیں اپنے ملک سے قوم سے اپنے لوگوں سے کہ ہم انہیں گمراہ نہیں کریں گے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا ایک رول آپ نے بھی نبھانا ہے اپوزیشن ہونے کے ناتے تو آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے اور عوام کو بجائے اس کے کہ تقسیم کریں اور چپکلش میں اور پریشانی کے میں اندر ڈالیں آپ کا یہ ایک کردار ہونا چاہیے کہ اپوزیشن ہونے کے ناتے آپ بھی لوگوں کو قومی دھارے میں رکھتے ہوئے ان کے مسائل کا حل کریں اور کنفیوزن کریٹ نہ کریں کہ ملک جو ہے جو کہ ایکنومک کنڈیشنز بھی ڈیفکلٹی سے گزر رہا تھا اور پھر کوویڈ آیا کوویڈ کو بھی آپ نیلیفائی نہیں کر سکتے کوویڈ کے بارے میں ہمیشہ بات کی جائے گی سرپشن کے بارے میں ہمیشہ بات کی جائے گی حکومت نے جس وقت ملک اپنے ہاتھ میں لیا اس کے بارے میں بات کی جائے گی ٹیروریزم ایک چیلنج ہے پوری دنیا کا چیلنج ہے اور وہ ہم نے اس کے لیے بہت ساری جانے بھی دیں ٹھیک ہے ٹیروریزم ایک چیلنج ہے میں پاس سکسٹی سیکنڈز ہے شادت ایوان صاحب آپ کی طرف آؤں گی اسی پر کومنٹ چاہوں گی کیونکہ پھر میں نے وائنڈپ کی طرف جانا ہے رانہ مقبول صاحب کے بعد یہ حکومت اور ریاست انتہا پسندی سے لڑے کے لیے جو مکمل طور پر تیار نہیں ہے فواد چادی صاحب نے کہا ہے ہاوڈیو سیدھے اس ناؤں دیکھیں پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ایمینے سیبہ نے جو بات کی ہے یہ میرا خال میں یہ سرہ سر بلکل یہ جھوٹ اور یہ دوگلے پن والی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ شروع میں یہ کہتے تھے کہ مودی کی گورنمنٹ آ جائے تو سب مسائل ہا لوں گے پھر اس کے بعد انہوں نے پانچ اگست کو انیس کو جو ہے کشمیر کا جو ہے سسلہ انہوں نے بازو کارٹ دیا اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ پھر جو ہے ٹیٹی پی کے ساتھ تو بات ہونی چاہیے تو جنہوں نے اسی ہزار لوگ جو ہے وہ کھا گئے ہیں لیکن بعد یہ کہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر لیڈر آف اپوزیشن جو کہ آئینی دستوری ایک عدہ ہے اس سے تو بات کرنے کے لیے جنابے پرائم نیسٹر صاحب جو ہے نا ان کو تو کہتے ہیں میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا نہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا نہ میں ان سے بات کروں گا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کا کولو فیل میں جو تضاد ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کہاں کرتے ہیں آپ جو ہے چیئرمین جو ہے نیب کے اوپر تو کنسلٹیشن کر لیے کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں لیکن آپ کو جنابے اللہ اس تیرورزم ختم کرنے کا ہے بھائی بات یہ ہے کہ ملک کو چلانا اور بات ہے اور ذاتی اپنی جو اناپرستی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا یہ پاکستان ہے اس لیے جو ہے آپ کو اس طریقے سے چلنا ہوگا یہ عوام ملک و قوم کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے اور پارلیمان کو ساتھ لے کے آپ اس طریقے سے چلیں اس طریقے سے یوزرپر بھی آیا انہوں نے اس طریقے سے بیہیو نہیں کیا جس طریقے سے موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ جس کی مدد کے ساتھ بھی چل رہا ہے جو بھی وہ آمر لیاقت جو ہے سامنے ان کو ظاہر کر کے چل گیا ہے سینٹر رانا مقبول صاحب آپ کی طرف آوں گی آج کا یہ سٹیٹمنٹ فواد چودی صاحب کا اور پھر ایک طرف ساتھ بزوی صاحب کی رہائی بھی ہوئی ہے تیل پی کے ساتھ براگر پھر تیل پی کے حوالے سے یہ آپ نے آج سٹیٹمنٹ دیا فواد چودی صاحب نے how do you see it آپ نے سپریم کورٹ کے اوپنیویشن سنے تھے پشنے دنوں آپ نے سرنڈر ڈاکومنٹ جو ہے سائن کیا ہے جی بالکل ان لوگ کے سامنے جنہوں نے بے محابہ قتل کیے جنہوں نے پولیس کے جوانوں کی وہ میخے لگا کے چیر پاڑ کیا ان کے بچوں کا یتیموں کا ماں کا بہنوں کا بہنوں کا کون ذمہ وار ہے ان سے پوچھا ہے انہوں نے یہ کرنے سے یہ کیا آپ نے خدا کے سامنے جواب دے نہیں ہے یہ وقت شاید گزر جائے لیکن اللہ کے سامنے ایک آنٹبل ہونا پڑے گا قتل ہوئے ہیں یہ کس کہاں کی یہ سرہ کن بہیویر ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ کمزوری ہے دیکھیں لوگ لڑے ہیں جب ٹی ٹی پی نے حملے کیے ٹو ٹین میں اور اس پر کتے ہیں لیکن لوگوں نے آگے سے جو رییکٹ کیا ہے پولیس نے باقی ارگنیزیشنز نے تو سارا گھٹ یہاں بند ہو گیا اس لئے بہادری سے کریں گے تو ہو جائے گا اگر یہ کمپرومائز کرتے رہیں گے سرنڈر کریں گے ہر جگہ تو پھر تو فوال صاحب ہی کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ نہ ہمت ہے نہ کیپیبلیٹی ہے کہ اس طرح کے ٹی ریسٹ گروپوں کو اہلو کر سکیں ٹھیک ہے یہ سرنڈر کی طرف جا رہا ہے ماملہ بہت شکریہ سینٹر شادت دوان صاحب آپ کا سینٹر رانہ مقبول صاحب آپ کا غزالہ سیوی صاحبہ آپ کا آپ تھی وہ موزوز بہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین دھپتے کے روز کا آخری پروگرام ہوتا ہے یہ اور آج سیچویشن ساری جس کے پر ہم نے بات کی وہ آپ کے سامنے ہیں جو بھی قومی ایشوز ہوں اس پہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ عوامی جو عوامی لحاظ سے ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ وہ عوام کے مفاد میں ہونے چاہیے نہ کہ ایسے کہ جی ان کو ہمیشہ سے اس طرح سے دیکھا جائے جو کہ صرف اپنے کسی پرسنل مفاد کے لئے ان کو ٹریٹ کیا جائے جو بھی ایشوز پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہونے چاہیے اس کے اوپر یہ بہت سوچنا ضروری ہے حکومت اور اوپوزیشن کا کہ کیا اس میں عوام کا فائدہ ہو رہا ہے کیا یہ عوام کے لئے اور عوام کے وسیطر مفاد کے لئے ہو رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ایسی کے ساتھ جی اپنی میزبان نیزہ سیفیق دیجے جا ست پاکستان زندہ بات